دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ شیب اکتر نے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں کرکٹ کا ایک الگ مزہ تھا ایک الگ قسم کی بدماشی تھی جب بولر گین کرنے کے لیے سٹارٹ لیتا تھا تو ایک الگ سوائگ ہوتا تھا دوستو آسکل کے دور میں اسی طرح کی بدماشی والے بس دو ایک ہی بولر ہیں مگر دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو بھی ایک ایسا بولر ملا ہے جو بول کراتا ہے تو اس کے سٹائل سے ہی بیٹسمن کو خوف آتا ہے یہ بولر ایوریس بول ایک سو اٹالیس کلومیٹر پر آور کی رفتار سے کرواتا ہے اس نے اپنے پہلے ہی سیریز میں کھلاری کو بانسر مارکز زہمی کر دیا دوستو کیا آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا اس نوجوان کا گھر بھی سیلاب میں بہ گیا تھا دوستو آہر کون ہے یہ کھلاری اور ایک ہی سیریز میں بیٹسمن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور اس کے سیلبریشن کا سٹائل بھی سب سے الگ ہے تو دوستو اسلام علیکم آپ دیکھیں کلاسک نولیج اور آج کی ویڈیو ہے اسی سال یعنی دوہزائی تیس میں اپنا ٹی ٹونٹی ڈیبیو کرنے والے پاکستانی فاسٹ بولر احسان اللہ کے بارے میں جس نے پی ایس ایل ایٹ میں لوگوں کو اپنا فینز بنا دیا احسان اللہ ایک سو اٹالیس سے ڈیڑھ سو کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بول کروا کر پی ایس ایل میں بائیس پکٹس لینے میں کامیاب رہے اور اپنے سامنے بیٹسمن کی ایک نچلنے دی دوستو احسان اللہ یار اکتوبر دوہزار دو کو سوات کے ایک گاؤں مٹا میں پیدا ہوئے دوستو احسان اللہ رائٹ ہینڈ سے بولنگ کرواتے ہیں اور ان کا نک نیم سوات ایکسپرس ہے دوستو دوہزار بائیس کے سلاب میں احسان اللہ کا گھر بھی سلاب کی زد میں آ گیا تھا دوستو احسان اللہ نے دوہزار سترہ میں قائد عظم ٹروفی میں خیبہ پکٹنخواہ کی طرف سے ڈیبیو کیا اور اپنے پہلے ہی میج میں بلوچستان کے خلاف پانچ وکٹی حاصل کی ان کی اچھی کارکردگی نے انہیں دوہزار اٹھارہ میں زمباوے کے خلاف فرسٹ کلاس میں جگہ بنانے میں مدد کی ان کی مسلسل اچھی کارکردگی کی وجہ سے انہیں دوہزار انیس میں پاکستان سوپر لیگ میں لاہور کلندرس نے سائن کر لیا مگر ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع ملتہن سلطانی بیہ سل ایٹ میں دیا جس میں احسان اللہ نے بائیس وکٹی لی اور جس کی وجہ سے وہ سلیکٹر کی نظر میں آ گئے اور انہیں افغانستان کی خلاف ٹی ٹونٹی میں شامل کر لیا گیا جس میں تیسرے میج میں احسان اللہ نے ایک سو سنٹالیس کلومیٹر پر آور کی رفتار سے افغانستان کی کلاڑی نجیب اللہ غنی کو زخمی کر دیا جس سے احسان اللہ نے شیب اختر کی یاد دلا دی جب میچ خدم ہوا تو احسان اللہ نے رجیب اللہ کے پاس چاہ کر ان کا حال بھی دریافت کیا دوستو احسان اللہ کا وکٹ لینے کے بعد سیلبریشن ان کو دوسرے کھلاڑیوں سے یونیک بناتا ہے وہ جب بھی وکٹ لیتے ہیں اپنی کمان سے تیر نکال کر آسمان کی طرف تیر کر نشانہ بناتے ہیں دوستو احسان اللہ جیسے کھلاڑی ہی پاکستان کا مستقبل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت اور حمد دے تاکہ وہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ